بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خانیت سے ہوں گے دہی چمانے کا سب سے آسان طریقہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نہ ہی کون فلور کا استعمال کریں گے اور نہ ہی کوئی چینی کا استعمال ہوگا پھر بھی یہ مزیدار، کریمی، ملائی دار اور سخت دہی بن کے تیار ہوگا بہت ہی آسان ریسپی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بھی پین لے لیں یا کڑا ہی لے لیں اس میں ڈالیں گے ایک لیٹر دودھ اور دودھ میں نے فل فیٹ ڈالا ہے فل فیٹ دودھ سے بہت ہی اچھا ملائی دار دہی بن کے تیار ہوتا ہے اب میٹیم تو لو فلیم پہ دودھ کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہلکے ہلکے چمچ چلاتے جائیں گے اور دودھ کو پانچ سے دس منٹ کے لیے پکانا ہے دودھ کو گاڑا نہیں کرنا بس اتنا پکانا ہے اچھا سب بوائل آ گیا ہے اور دودھ پکنے لگا ہے دودھ کچھا ہے اس لئے اس کو پانچ سے دس منٹ پکانا ضروری ہے تاکہ دودھ کا کچھاپن ختم ہو جائے کیونکہ کچھے دودھ کا دہی جو ہے وہ صحیح سے نہیں بنتا تو اس لئے اس کو پکا لینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے اور دودھ میں پانی بالکل بھی شامل نہیں کرنا کیونکہ اگر دودھ پدلا ہو گیا تو اس کا دہی جو ہے وہ گاڑا نہیں بنے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کا خیال رکھنا ہے تو اس سے بہت ہی اچھا میٹھا اور سخت دہی آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور وہ بھی کم بجٹ میں تو دیکھیں دودھ کو میں نے پانچ سے دس منٹ کے لیے پکا لیا ہے تھوڑا سا ریڈیوز بھی ہو گیا ہے اور اس کا کچھاپن بھی ختم ہو گیا ہے تو بس فلیم کو میں آف کر دوں گی دہی جمانے کے لیے مٹی کا برطن لیا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کسی نورمل برطن میں بھی دہی کو جمع سکتے ہیں لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دہی جو ہے وہ بہت گاڑا جمتا ہے اور جو ایکسٹر پانیوں کا دہی کا وہ برطن جو ہے وہ سوک کر لیتا ہے تو کوشش کریں کہ مٹی کے برطن میں دہی کو جمعیں تو اب جو دودھ کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ دودھ جو ہے وہ اس برطن میں ڈال دیں گے تو دیکھیں آپ دودھ جو ہے وہ پتیلی میں نیچے بالکل بھی نہیں لگا اور میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا تھا اب دودھ کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تاکہ کریمی سا اس کا ٹیکچر ہو جائے تو دیکھیں اچھی سی جھاگ اوپر بن گئی ہے تو اس سے بہت ہی اچھا گاڑا دہی بنے گا اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اس کو پوری طرح سے تھنڈا نہیں کرنا بس اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ تھوڑا سا نیم گرم ہو کیونکہ اگر زیادہ تھنڈا ہو گیا تو دہی جو ہے وہ پتلا جمے گا اور زیادہ گرم رہا تو دہی جو ہے وہ جمے گا ہی نہیں یا پھر کھٹا ہو جائے گا اچھی طرح سے اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا دودھ کو رکھے ہوئے تو دودھ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہتیلی پر ڈالیں گے تو ہلکا سا آپ کو گرم فیل ہوگا تو بس نیم گرم ہونے تک ہی اس کو تھنڈا کرنا ہے ورنہ دہی جو ہے خراب ہو جائے گا تو تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے دو سے تین منٹ کے لیے پھینٹ لوں گی جیسے جیسے میں اس کو پھینٹی جاری ہوں تو ہلکی سی جھاگ بنتی جاری ہے تو بس دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اس کو پھینٹ لیا تھا تو دیکھیں کتنی اچھی سی جھاگ جو ہے اوپر بن گی ہے اس سے بہت ہی اچھا کریمی سا ٹیکچر آتا ہے تو میں نے یہاں دہی لیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی گٹلی نہ ہو دہی جو استعمال کریں گے ایک تو وہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا وہ پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دہی کھٹا جمے گا یا میٹھا جمے گا تو اس کا ڈپینٹ کرتا ہے اس دہی کے اوپر جو کہ ہم اس میں لگائیں گے تو یہ والا دہی میٹھا ہوگا تو دہی میٹھا جمے گا اور یہ دہی کھٹا ہوگا تو دہی بھی کھٹا جمے گا تو اسے لیے دہی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور دہی کا استعمال کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیں چیک کر لیں کہ یہ زیادہ پرانا تو نہیں ہے تو اب اس میں سے ون ٹیبر سکون جو ہے میں دودھ میں شامل کروں گی تو اس طریقے سے اس کو ہلکے ہلکے سے مکس کرنے گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں تو آپ کے سپورٹ اور پیار کی ضرورت ہے دہی کو میں نے دودھ میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کو کسی بھی چیز سے ڈھگ دیں گے اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی ایک کپڑا تاکہ اس میں جو گرمائش ہے وہ اندر ہی رہے اور اس کو میں چھوڑ دوں گی کچن کاؤنٹر پہ ہی کیونکہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو آسانی سے دہی جم جائے گا تو اگر سردیا ہوں تو اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھ دیں اب اس کو آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے اسی طرح رہنے دیں گے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے ہو گئے تھے تو دہی کو چیک کر لیتے ہیں کہ دہی جمع ہے کہ نہیں جمع یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست دہی جو ہے وہ جم گیا ہے نہ ہی میں نے کالفرویوز کیا ہے نہ ہی میں نے چینی کا استعمال کیا ہے تو کتنے سمپل طریقے سے یہ دہی بنایا ہے اور بہت ہی زبردست میٹھا ملائی تار اور سخت دہی بنا ہے تو اس کو ہلا کر بھی چیک کریں دیکھیں بلکل سخت ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے پھر قریباً آدھا گھنٹے کے لیے میں اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سیٹ ہو گیا ہے تو دیکھیں مزیدار سا ملائیدار سخت دہی جو ہے وہ آپ گھر میں آسانی سے بنائیں تو بیورز کیسے لگی آج کی ریسپی امید کرتی ہوں ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملیں گے اگلے کوکنگ ویلوگ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ